آج آپ سے اس حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن نے جس طرح دھاندلی زدہ الیکشن یہ کرائے اور نہ صرف الیکشن بلکہ الیکشن سے پہلے جو انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کو جرائم کی آماجگاہ بنایا آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انصاف ملے گا انشاءاللہ اور انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی پیٹی آئی نے الیکشن نہیں لڑا مجھے بتائیں کہ کیا ہم نے از خود الیکشن نہیں لڑا کیا ہم نے کہا کہ ہمیں آزاد دکلئر کر دیا جائے ہم نے جب فارم بھرے ہم نے اس میں پیٹی آئی کے نومنی کے طور پر لکھا الیکشن کمیشن نے کہا نیا الیکشن کرا لو ہم نے نیا الیکشن کرا دیا نیا الیکشن کرانے کے باوجود انہوں نے ہمیں کہا اچھے نہیں تھی آپ کا الیکشن درست نہیں ہوا آپ سے انتخابی لشان واپس دیا جاتا ہے پھر ہم نے بلے باز والن سے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ علاق کیا جب اس کی ہم نے ٹکٹ جمع کرائی آپ کو یاد ہوگا آدھے گھنٹے کے اندر الیکشن کمیشن نے ایک حکم جاری کہ آدھے گھنٹے کے اندر کہ ان کی یہ ٹکٹ ریچیکٹ کر دی جائیں تو مجھے بتائیں کہ ہم نے لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا لڑنا ہے اور لاسٹ دے ہے آخری دن اور سپریم کورٹ نے رات بارہ بجے فیصلہ سنایا کہ نہیں جناب انتخابی نشان واپس دیا جائے انتخابی نشان واپس لینے کا مطلب ہے انہوں نے تشریح کیسے ہماری پارٹی کے آئین کی تشریح کی کیا پاکستان کا آئین بالتر ہے یا پارٹی کا آئین بالتر ہے سپریم کورٹ کے چیل جسل صاحب کی سربراہی میں بینچ نے پاکستان کے آئین کو پارٹی کے آئین کے تابع کر دیا پھر بھی ہم نے الیکشن لڑا پھر بھی ہمیں ایک سو سی سیٹیں جیت گئے ہمارے پاس انتخابی نشان نہیں تھا ہمیں الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ایف ای آریں کٹی باشمول میرے میرے پولنگ ایجنٹس گرفتار کیے گئے اور ہمارے پولنگ ایجنٹس کو ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے ہمارے جو سپورٹر سے ان کے گھروں میں چھاپے مارے گئے اور لوگوں کو حراس کیا گیا ایسیچو کی طرف سے اور نامعلوم لوگوں کی طرف سے ٹیلی فون جاتے تھے ہمارے لوگوں کو اس کے باوجود اسلام آباد کی تینوں سیٹیں میرا حلقہ یہ والا حلقہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر میری ایک پولنگ سٹیشن تھا جہاں پریزیڈنسی پرائم منسٹر اور ڈپلومیٹک انکلیو کے لوگوں نے ووٹ ڈالا اور میں بڑی لیڈ سے میں وہاں سے بھی جیتا اور پورے اسلام آباد شہر اور دیہاب سے میں جیتا ہوں ایک لاکھ پانچ ہزار بوٹ لیے ہیں لیکن جس نے آدھے سے بھی کم بوٹ لیے ہیں اس کو اٹھا کے کٹ کٹ لیوں کوئن میں نے بنا دیا گیا اسی طرح تینوں سیلے اسلام آباد پنجاب کراچی وہ سب آپ کے سامنے آ چکا ہے مجھے بتائیں کہا جاتا ہے کہ جناب پیٹیا انہیں الیکشن ہی نہیں لڑا بھئی ہم تو الیکشن لڑ کے جیت کے آئے ہیں اور ہمارے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں نامینیشن فارم چھیننے سے لے کر نامینیشن فارم ریجیکٹ کرنے تک اور اس کے بعد ہمارے لوگوں کو غوا کیے جانے سے لے کر ہمارے سپورٹرز اور پولنگ ایجنٹس کو گرختار اور غوا کرنے تک کے تمام سلسلوں کے باوجود ہم فارم فٹی فائیو کے مطابق سو سی سیٹے لی جیت گئے ہیں مگر رات کی تاریکی میں جو کچھ ہوا یہ چیف الیکشن کمیشنر جس کو پورے میڈیا نے رپورٹ کیا آپ کے سارے میڈیا نے بتایا میں اور بشمول ہمارے سارے لوگ جیت گئے لیکن رات بارہ بجے کسی مخصوص جگہ پر ان کو بلایا گیا اور آج تک یہ ان کی کوئی وضاحت نہیں آئی وہ کہاں گئے تھے یہ پورے میڈیا نے بتایا ہمیں تو نہیں بتا تھا بارہ بجے جاتے ہیں تین بجے واپس آتے ہیں لیکن جب تین بجے واپس آتے ہیں تو ریزرٹ ریوارس ہونے شروع ہو جاتے ہیں اچھا جی وہ ایک الگ چپٹر ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کی آرٹیکل ففٹی ون کے طاعت یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جو مخصوص نشیستیں ہیں پہلے اس کانسپٹ کو پوری قوم سمجھ لے یہ مخصوص نشیستیں ہوتی ہیں خواتین اور منورٹیز کی نمائندگی تاکہ ان کو وہ ایک ایسی کلاس ہے جس کو ڈریکٹ الیکشنز کے ذریعے عام طور پر سیٹیں وہ کم الیکشن لڑتے ہیں وہ منورٹیز ہیں یعنی اقلیت ہیں ہماری اور ہماری خواتین اب کیا ہوتا ہے کہ یعنی جو پارٹی وہ ایک حصہ لے کر آئے گی جو کہ پولٹیکل پارٹی ہم پی ٹی آئی ہے ہم جیت کے آئے ہیں یہ الگ بات ہماری ریجسٹرڈ پارٹی ہیں ہماری ریجسٹریشن تو منسوخ نہیں ہوئی ہم نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ اللہ کیا اس کو اٹھا لیا گیا اور ساتھ ہی اس سے پہلے کہ وہ آ کر پریس کانفرنس کرتا الیکشن نے کمیشن نے تمام ریٹرنگ افسر کو لکھ کے دے دیا کہ ان کا کوئی ٹکٹ ایکسیپٹ نہ کیا جائے پھر جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ہم نے الیکشن کے لیے نئے الیکشن کرا کے سارا ریکارڈ جمع کرایا آج تک اس کے اوپر بھی ابجیکشن ہے چونکہ ان کو مسئلہ کسی اور چیز سے نہیں پیٹیای سے ہے یہی کیس اے ان پی کا تھا اے ان پی کو کہا چھے منہ بعد الیکشن کرانا ایک سال پہلے بھی نہیں کرایا انہوں نے اور بیس ہزار جرمانہ کر دیا لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ کیا اور جو باب پارٹی کے ساتھ کیا تھا ایکزیکٹلی یہی کیس تھا اور ان کو کہا کہ جی آپ کو یہ سیٹیں ملتی ہیں مگر آرٹیکل ففٹی ون بڑا واضح ہے اور پھر ہم نے سنی اتحاد کونسل میں آگئے تو کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کو نہیں دیں گے اب مجھے یہ بتائیں اب تو سنی اتحاد کونسل بھی الیکشن جیت کے آگئی ہے پروینشنل اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی اب کیا اعتراض ہے آپ کو لیکن مسئلہ ان کو پی ٹی آئی سے ہے مسئلہ کسی اور آئین اور قانون سے نہیں ہے مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیٹیں کوئی خیرات میں یا توفے کے طور پر تو الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں ہے کسی اور پارٹی کو دے دیں حق ہے ان منورٹیز کا جن کو ملنا چاہیے لیکن پی ٹی آئی کی جو سیٹیں تھیں وہ اٹھا کے باقیوں کو دے دیں گی یہ بیسیکلی ایک گٹ جوڑ تھا ان کا افسوس سے کہنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کا ہماری اسٹیبلشمنٹ اس میں ساری کرتا درتا ہے اور اس کے ذریعے تاکہ ان کو جھوٹ کے طریقے سے ایک اسمبلی بنوا دی جائے اور وہ آئین میں ترمیم کر کے چیف جسٹس کی ایکسنشن کر دیں اور ساتھ چیف آف آدمی سٹاف کی بھی ایکسنشن کر دیں یہ ان کے پیچھے سازش ہے اور اس سازش کو پچھلے کچھ دنوں سے وہ ڈسکس بھی کر رہے ہیں بلکہ یہ ججز کو لالچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم شاید آپ کی عمر بڑھا دیں اگر ہمارے حق میں فیصلہ کر دیں لیکن جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہ آئینی ہے نہ یہ قانونی ہے لیکن الحمدللہ ہمیں بجاہ طور پر توقع ہے سپریم کورٹ انشاءاللہ ہمیں انصاف دے گی شکریہ